مالی سال 2022 تائیس کے لیے 9502 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش خسارہ 4000 ارب سے زائے تنخواہوں میں پندرہ پینشن میں پانچ پیسر اضافہ جی ڈی پی کی شرائع نمو پانچ پیسر تک لے جانے کا حدف کرز اور سوکی ادائیگی کے لیے 3950 ارب روپے مختص ٹیکس وصولیوں کا حدف 70004 ارب روپے مقرر افرات زر گیارہ اشاریہ پانچ پیسر پر لانے اور برامدات پینتی سرب ڈالر تک بڑھانے کا اعلان دفاع پور 1523 ارب روپے خرچ ہوں گے تنخواہ در طبقے کو بڑا ریلیف ٹیکس چھوٹ کی حد 12 لاکھ روپے کر دی گئی سلیپس 12 سے کم کر کے ساتھ کر دیے گئے 6 لاکھ روپے آمدن پر مکمل استثناء 6 سے 12 لاکھ کمانے والا 100 روپے ادا کرے گا 12 سے 24 لاکھ انکم پر 7 فیسر ٹیکس لگانے کی تجویز 24 سے 36 لاکھ تک 84 ہزار ٹیکس لگے گا 60 لاکھ سے 1 کروڑ تک 6 لاکھ 54 ہزار اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد آمدن پر 20 لاکھ 4 ہزار ٹیکس کی تجویز نئے مالک سال سے دران لکجری گاڑیاں بہنگی ہونے کا امکان 1630 سے اوپر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس سے بڑھانے کی تجویز ٹیکٹرز ذریعی علاہ تجناس اور بیجوں پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی سفارش بینکنگ کمپنیوں پر ٹیکس کی شرعہ 42 پیسر پر لائی جائے گی نون فائلرز کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرعہ 5 پیسر کرنے کی سفارش پیگریٹ کمپنیوں پر ٹیک اینڈ پیس سسٹم لگایا جائے گا مالی سال 2022 میئر تارگیٹڈ سبسیڈیز کمت میں 699 ارب روپے خرچوں گے گرانٹ کمت میں 1090 ارب روپے مختص پرچولین سیکٹر کو 71 ارب یوریا کی درامت پر شیئر اپ کی ریایت ملے گی درامدہ 76 سے کم کر کے 70 ارب دالر پر لانے کا اعلان بین ازیر انکم سپورچ پروگرام کے رقم 250 سے بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی پیفات کے ترقیاتی بجت کا حجم 800 ارب روپے وزارتوں اور محکموں کو 538 ارب ملیں گے سوالی شعبے کے ترقی کے لیے 70 ارب دیگر سکیموں کے لیے 40 ارب روپے مختص صحت کے لیے 24 اور عالی تعلیم کے فروغ پر 51 ارب روپے خرچ ہوں گے اٹومک انرجی کمیشن کو 25 ارب 99 کروڑ روپے دیے جائیں گے ذریعی شعبے میں جدید مشنوی کے لیے 11 ارب اور کراشی میں کے فور منصوبے کے لیے 20 ارب روپے مختص جاری ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا بھی موسیقی سولر پینلز کی درامد اور سپلائر پر ٹیکس مکمل ختم کر دیا گیا نئے وفاق کی بجٹ میں بجلی کے شعبے کے لیے 73 ارب روپے مختص آبی وسائل کے تعمیر پر 100 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے محمد ڈیم کی وقت سے پہلے تکمیر کے لیے 12 ارب روپے دیے جائیں گے حکومت کا نیشنل یوت کمیشن کے قیام کا اعلان نوجوانوں کو پانچ لاکھ روپے تک کے بلا سود کرزے دیے جائیں گے ریائیتی قیمت پر لیپ ٹاپ بھی ملیں گے روزگار کے 20 لاکھ سے زائد مواقع تک رسائی کا ٹارگیٹ سمال بزنس کے لیے کم از کم ٹیکس بریکٹ چار سے 6 لاکھ روپے کر دی گئی فلم انڈسٹری کو سنت کا درجہ مل گیا فلم سازوں کے لیے پانچ سالہ ٹیکس ہالیڈے کا اعلان نئے سینما گھروں پرڈکشن ہاؤزز اور فلم میوزیمز پانچ سال کے لیے مستثنہ ہوں گے فلم اور ڈراما ایکسپورٹ پر ٹیکس ری بیٹ کا بھی اعلان سینما پرڈیوسرز کو انکم ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اپنے پونے چار سال کی مدت میں سابق حکومت نے بیس ہزار عرب روپے کرز لیا جو کہ اکتر سال میں جتنا کرزہ لیا اس کا اسی فیصد کرزہ عمران خان نے صرف پونے چار سال میں لے لیا انہوں نے آمدن سے زیادہ خرچ کیا اور پاکستان کی تاریخ کے چار بلند ترین خسارے کے بجٹ پیش کیے ساڑھے سات کروڑ لوگ غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں آج بھی اس پاکستان میں ان میں سے دو کروڑ کا اضافہ پچھلے پونے چار سال برس میں ہوا پہریک انصاف معاشی بدھالی کے ذمہ دار عمران حکومت نے چار سال میں گزرے اکتر برس سے بھی زیادہ کرزہ لیا چاروں بجٹ بھی خسارے کے پیش کیے گردشی کرزوں کا حجب دو ہزار پانچ سو ارب سے تجاوز کر گیا ملک میں ساڑھے سات کروڑ افراد خطہ حربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے پاس صرف دو آپشنز تھے پاکستان کو اسی حالت میں چھوڑ کر الیکشن کا اعلان کر دیتے ہم نے دوسرا راستہ اپنایا معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصل ناگزیر قوم کی وسیطر حمایت حاصل ہے وزیر خزارہ کی بجٹ تقریر حکومت تبیہ مالی سال پیٹرولیم بیویس کی مند میں ساڑھے سات سو ارب روپے وصول کرے گی جی آئی ڈی سی کی مند میں دو سو ارب کے محصولات کا تخمینا قدرتی گیس ڈبلپمنٹ چارجز سے چار ارب روپے حاصل ہوں گے ایل پی جی پرائید لیوی سے آٹھ ارب روپے محصول ہوں گے پری جی اور فور جی لائسنسز کی نلامی سے پچاس ارب روپے حاصل ہونے کی توقع دھائیز کروڑ روپے سے زائد مالیت کی غیر استعمال شدہ پروپرٹی پر ٹیکس کی تجویز فائلرز کے لیے پروپرٹی کی خریدوں فروغ پر ٹیکس ایک سے بڑھا کر دو فیصد کرنے کی سفارش مقامی سگریٹس پر ایک سائز ڈیوٹی بڑھائی جائے گی کلپ بزنس اور فرسٹ کلاس اے ٹیکٹس پر ایک سائز ڈیوٹی بڑھانے کی بھی تجویز امپورٹیڈ موبائل فونز پر ایک سو سے سولہ ہزار روپے تک لے دی آئے پیپر انڈسٹری کے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم دھرامت کاغذ پر دس پیسد ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی گئی فائنائنس بیل دوہزار بائیس تیس کی کوپی دنیا نیوز نے حاصل کر لی دوشتہ برسوں کی بد انتظامی کے باعث ملک مشکلات سے دو چار سخت فیصلوں کے ذریعے چیلنجز سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے نئے بجٹ کے ذریعے حکومت کمزور طبقے پر کم سے کم بوش ڈالے گی وزیر آزم کا ٹویٹ وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کا مبارک بات وزیر آزم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر کے درمیان ٹیلی فونی کے رابطہ پاوم آئیل کی مستقل درامت یقینی بنانے کے لیے تعاون پر اتفاق شہباز شریف کے انڈونیشن صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت وزیر آزم شہباز شریف تین وزیر دورے پر لاہور پہنچ گئے ایف آئی ایک ایس میں آج عدالت میں پیش ہوں گے ہفتہ وار مہگائی میں دو آشاریہ شیس آت فیصد کا بڑا اضافہ شراب بلند ترین سطح 23 آشاریہ نو آٹھ فیصد پر پہنچ گئی پیٹرولیہ مستوات، گھی، ٹیمارٹر، آلو سمیت 33 آشاریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ادارہ شماریات کی ریپورٹ نیا بجٹ انتہائی متوازن، مشکل ترین حالات کے باوجود عوام کو ہر ممکن حد تک ریلیف دیا گیا مزانیے سے ملک میں معاشر استحقام آئے گا مریم اور انجزیب کی میڈیا ٹاک حکومت نے غریبوں کا بوش کم کرنے کی کوشش کی ذرا سمیت تمام شعبوں کو مراد دی گئی ہیں ایسا نقبال کی گفتگو عظم صاحب نے پانچ لاکھ اضافی غریب گھرانوں کو بسپ کے دارہ کار میں لانے کا بھی اعلان کیا ہے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو ٹیکس کیا ہے تاکہ جو مشکلات پاکستان کے غریب آدمی جو سامنا کر رہے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ملک کے وسائل کے اندر اپنا حصہ ڈالیں حصہ سکیمتوں کا انڈیکس چوبیس پیسے تک پہنچ گیا وفاق کی بجٹ افرات زر اور اقتصادی ترقی کے غیر حقیقی مخلوضوں پر مبنی ہے چورمین تحریک انصاف امراند خان نے نیا مزانیہ عوام اور کاروبار دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا ایس پی آئی جو ہے وہ چوبیس پرسنٹ ہے اس میں ابھی آپ نے نابجلی کے جو آپ نے نرخ بڑھائے ہیں سنتالیس پیسے پیسے تک جانے کے پیش کوئی پینشن میں صرف پانچ پیسے اضافہ زون قرار حکومت ابھی پیٹرل اور ڈیزر پر سیلز ٹیکس بھی لگائے گی یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے تباہ حال معیشت نہیں دی ایکنومک سروے کے مطابق پچھلے دو برس میں ریکارڈ گروت ہوئی دو ہزار سے غریب کا کچھ نہیں بنے گا ٹیکس دینے والوں پر مزید ٹیکس نہ لگایا جائے شوکر ترین کی دنیا کامراند خان کے ساتھ میں گفتگو گروت کا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ چار ساری آٹھ فیصد وہ کسی صورت اچیف نہیں کیا جا سکتا گروت آپ کی دو ستین فیصد ہوئی گی صرف اگلے سال جس طرح یہ جا رہے ہیں یہ تین سو ستائیس صفوں کا فینینس بل تھا مفتا اسمائل صاحب تو اچھے چھ باتیں صرف بتا گئے جو باقی انہوں نے چیزیں تین سو ستائیس صفوں میں چھپائی ہوئی ہیں وہ آج ہم پاکستان تیری کے انصاف کا ایکنومک سیل جو ہے اس کی مکمل سٹڈی کرے گا ہم اس کا پورا تین سو ستائیس صفے کا پوسٹ مارٹم کریں گے جس طرح حکومت چل رہی ہے معاشی شرن اموں محض دو سے تین فیصد ہوگی بجٹ میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا پیٹرولیوم ویوی بڑا بوش تین سو ستائیس صفات پر مشتمل مزانیے کا پوسٹ مارٹم کریں گے ہم آدھر کردے امد اوگرہ کا آئیڈیا ہے کہ جو نیکسٹ پرائیس رائز آتی ہے اس پہ تقریباً پچپن روپے شاید یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ڈیزل کے اوپر نقصان ہو رہا ہوگا ڈیزل کو بڑھانے پڑیں گے اور اٹھائیس تیس روپے جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر جو ہے حکومت کریں گے وزیر خزانہ کا پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کرنے کا اندیا اوگرہ کے مطابق ڈیزل کی قیمت پچپن اور پیٹرول کے مرخ اٹھائیس سے تیس روپے لیٹر بڑھانا پڑیں گے مفتہ اسماعیل نے خبردار کر دیا کوئلہ تیل اور الینجی مہنگی فیول ایڈجسمنٹ چارجز بہت زیادہ ہونے والے ہیں دو مہینے بعد الیکٹرک شاک لگے گا دنیا کامراند خان کے ساتھ میں گستگیر منی لانڈرنگ کیس کے شریک ملزم مقصود چپڑاسی کی میت دبائی سے دہور پہنچ جاری گئی نماز جنازہ آج صبح گیارہ بجے ادا کی جائے گی ڈاکٹر آمی لیاقت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ہاتھ میں سبورت خان تدفین پوسٹ ماتن کے بغیر کی گئی نماز جنازہ میں مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت گوجہ والا میں بڑی واردات نیجی بینک کی کیش وین کا ڈرائیور پندرہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لے کر فرار غلام شبیر کے ساتھی گاڑی جی ٹی روڈ پر چھوڑ کر رقم لے لے گئے واپس آئے تو ملزم وین سمیت غائب تھا پولیس نے گاڑی تلاش کر لی ملک میں جاری گرمی کے لہر میں کمی کیونی دیسام آباد کشمیر خیبر پختونخواہ اور داہور سمیت بلائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آن دی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ٹائم کا چین کا تائیوان کے آزادی پر بغیر ہشکچہ ہرٹ جنگ شروع کرنے کا انڈیا چین کی امریکہ کو دھم کی امریکہ کی تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت ون چائنہ نظریہ کے خلاف ورزی ہے چینی وزارت رتی فار ویسٹ انڈیس کو ایک سو بیس رنس سے شکست پاکستان نے دوسرا ونڈے بھی جیت لیا سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن بڑھتری دو سو شہتر رنس کے عدف کا تاقب کرتی مہمان ٹیم ایک سو پچپن پر دھیر محمد نواز نشار وسیم خان نے تین کھلاڑیوں کو پاویلین کے راہ دکھائی موسیقی